اتر پردیش میں اگر کوئی سرودلیے سرکار بنی تو سمجھ لیجئے کہ گرہستھی کا پورا سامان مفت میں آ جائے گا کوئی سائیکل دے دے گا کوئی لیپ ٹپ دے دے گا کوئی سمارٹ فون کوئی کرجا ماف کر دے گا کوئی بجلی مفت کر دے گا کوئی مکان دے دے گا اور تو اور بچوں کی پیدائش سے لے کر شادی تک کے خرچے کا بندوبست ہے پورا چناؤ ہی مفت کے ان وعدوں پر ٹک گیا ہے 105 سیچوں پر چناؤ لڑا رہی کانگریس نے آج جو گھوشنا پتر جاری کیا ہے اس میں بھی مفت کھوری کا خوب وعدہ ہے چناؤوں میں نیتاؤں کی زبان سے وعدوں کا اعلان ہو رہا ہے گھوشنا پتر میں لولی پاپ کا سخیرہ ہے فری سائیکل فری پریشر ککر فری لیپ ٹاپ اور لیپ ٹاپ چلانے کے لیے فری انٹرینیٹ ڈیٹا اتنا ہی نہیں ہر پارٹی کا گھوشنا پتر دیکھنا ہے تو فری کی سیوہ سے بھرے پڑے ہیں یہ مفت کا مال کتنوں کو ملے گا یہ بات کی بات ہے لیکن ابھی تو بس لوگوں کو ووٹ کے لیے اپنے کھیمے میں بلانے کا دور ہے یہی روایت رہی ہے کہ جب جب چناب آتے ہیں گھوشنا پتر میں پارٹیاں اپنے من کی بات رکھتی ہیں آج اس روایت کو نبھانے کا وقت کانگریس کا تھا اس لیے کانگریس نے لگے ہاتھوں اتنے وعدے کر ڈالے کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا جب اتنا کچھ فری میں دے جائیں گے تو سرکار بنی تو کیسے چلا پائیں گے لیکن یہ کانگریس جانے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کانگریس کے گھوشنا پتر میں جنتہ کے لیے مفت کا مال کیا ہے نووی سے بارمی کے شاتروں کو سکول جانے کے لیے فری سائیکل پچاس لاکھ سرکاری نوکری بیٹیوں کی شادی کے لیے ایک لاکھ کسانوں کا کرز ماف بجلی بل ہاف زمین ادھکران کرنے پر چار گنا زیادہ معاوضہ فری لیپ ٹاپ اور فری سمارٹ فون کانگریس چناؤ بے شک ایک سو پانچ سیٹوں پر لڑ رہی ہے لیکن گھوشنا پتر میں وعدے چار سو تین سیٹوں والے ہیں ہو بھی کیوں نہ سائیکل پر سواری کے بعد اتنا آتم وشواس تو ہونا ہی چاہیے کانگریس اپاد دیکس نے جو ایک اتر پردیش کا جو ایک جہن جو انہوں نے جس طرح سے یاترہ کیا اور اس کے بعد میں اتر پردیش کی جنتہ کے ساتھ میں جو ان کا سمواج ہوا ہے جو سمسیاں اتر پردیش کے اندر سامنے آئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اتر پردیش کے جنتہ کے سمجھ کانگریس پارٹی کا یہ گھوشنا پتر ہے راہول اخلیش ساتھ میں ایک منج سے بھاشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یو پی کو یہ ساتھ پسند ہے لیکن گھوشنا پتر الگ الگ جاری کرتے ہیں ساتھ ایک ہو لیکن وعدے الگ الگ اب سماجوادی پارٹی کے گھوشنا پتر میں فری والے وعدے دیکھ لیجئے پچھلی بار لیپ ٹاپ دیا ایف بار سمارٹ فون دیں گے غریب محلاؤں کو فری پریشر کو کر دیں گے ایک کروڑ لوگوں کو ایک ہزار ماسک پینشن محلاؤں کے لیے روڈ ویس بس میں آدھا کرایا پرائمری سکول کے بچوں کے لیے ایک کلو گھی گاؤں میں چوبیس گھنٹے وجلی اور جانوروں کے لیے فری ایمبولنس سو بیتھا ہمارے گریب بچے جو پرائمری سکول میں پڑھنے آ رہے ہیں انہیں ایک لیٹر گھی اور ایک کلو بلک پارٹر دینے کی ببستہ سرکار کی طرف سے کی جائے گریب محلاؤں کو پریشر ککر تاکہ وہ کم سمیمے کھانا بنا سکیں ایک کروڑ لوگوں کو ایک ہزار کی مانسک پینشن دینے کا کام ہوگا ہاتھیانت گریب لوگوں کو نسل گہوں اور چاول کا بطرن ہوگا ورس ناغرکوں کے لیے اولڈ ایج ہوم بنانے کا کام ہوگا سماجوادی پارٹی کو لگتا ہے کہ مفت کے وعدوں سے لوگوں کو لبھایا جا سکتا ہے تب ہی تو اکھیلش کی دھرم پتنی جمپل بھی پہلی بار ریلی کے لیے منچ پر تھیں تو انہوں نے بھی سب سے پہلے فری والا پلان ہی لوگوں کو بتایا 11 مارچ کو یو پی میں پہلے دور کا چناب ہے اس سے پہلے بی ایس پی کو چھوڑ کر سب ہی کے گھوشنا پتر جاری ہو چکے ہیں بی ایس پی سپریمو مائیوٹی کہتی ہیں ان کی منچ سے گھوشنا ہی گھوشنا پتر ہے جیتی تو سب کچھ ملے گا جو انہوں نے کہا ہے جیت کے لیے فری والا پلان نیتاؤں کی زبان پر ہے لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مفت کی چیزوں پر جنتہ کتنا اعتبار کرتی ہے پولٹکس ہے ان کی صرف انہیں ووٹ چاہیے وہ کیا کریں گے لازٹ ٹائم بھی آپ دیکھیں اور آگے بھی امید ہے کہ وہ کچھ خاص نہیں کرنے والے ہیں پھر جب الیکشن آئے گا پانس سال پورے ہو جائیں گے پھر پرانے وعدے پرانی چیزیں اگین ریپیٹ ٹیلیکاسٹ ہوگا ان کا یہی کام ہے وہ وعدے کریں گے اور پھر وہ مطلب وعدے کرنے کے بعد ان کو بس چناؤ کا ووٹ چاہیے جو بھی پارٹیاں پبلک سے دعوے کرتی ہیں اس کے چناؤ کے بعد میں موسم کی طرح گائے ہو جاتی ہیں مفت خوری کے خواب دکھا کر حکمران جیت کا سپنا دیکھ رہے ہیں اور مفت کے ان وعدوں کو جنتہ خوب سمجھتی ہے جو وقت پر جواب دینا بخوبی جانتی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ٹرنٹی فور اور سنیے مفت خوری کا وعدہ کرنے والی کانگریس اکیلی نہیں ہے جب عام آدمی پارٹی نے دلی چناؤ میں مفت وائی فائی مفت پانی اور سستی بجلی کا وعدہ کیا تھا تو بی جے پی کہتی تھی مفت خوری سے راج یہی حالت خراب ہو جائے گی جنتہ کو مورک بنایا جا رہا ہے اتنا مفت ممکن ہی نہیں ہے لیکن اب وہی پارٹیاں اتر پردیش جیسے بڑے راج میں مفت کے نام پر خزانہ لٹانے پر آمادہ ہیں دو سال میں ہی بی جے پی کجریوال کے راستے چل پڑی ہے پندرہ اگست کو لال کلے سے بھاشن میں دیش کے پردہان منتری نے مفت خوری پر خوب بولا دراصل یہ تنج تھا کجریوال پر جنہوں نے دلی والوں کو مفت پانی اور پجلی کا وعدہ دے کر چناف جیت لیا تھا لیکن مفت خوری کو کوسنے والی بی جے پی کو وہ ہار ضرور کا چوٹتی ہوگی شاید اسی لیے یو پی میں بی جے پی بھی مفت کا مال بانٹنے والا گھوشنا پتر لے آئی کانگریز کے گھوشنا پتر میں لیپ ٹاپ ہے سماجبادی کے منفیسٹوں میں سمارٹ فون تو بی جے پی نے ایک جی بی فری ڈیٹا دینے کا اعلان کر دیا اس کے علاوہ فری لیپ ٹاپ بھی ملے گا کسانوں کے کرز پر بیاز بھی نہیں لگے گا دو لاکھ تک فصل بیما یوجنا لڑکیوں کے لیے گریجوئیشن تک فری ایجوکیشن در لاکھ پولس کرمیوں کی بھرتی کا اعلان پانچ سال میں ہر گھر میں بجلی دینے کا وعدہ غریبوں کو تین روپے یونٹ کی بجلی محلاؤں کی سرکشہ کے لیے وشیش ٹاسک فورس اور علاج کے لیے چھے نئے ایمز کھولنے کی بار ہر یوہ کو ملے گا روزگار گریبی سے مکتی کا سپنا ساکار سکسارے چیتر میں گنوکتہ کا وشتار بنیادی وکاس مجبود ادھار وکسیت ادیوگ سگم یاپار سسک ناری سمان ادھیکار سوست ہو ہر گھر ہر پریوار این نو مددوں میں ہم نے اس ہمارے سنکل پتر کو بانٹا ہے اب بی جے پی بھی فری والے ایجنڈے پر چلنے لگی ہے جبکہ ایک وقت میں کے جریوال کی خوب مخالفت ہوئی تھی یو پی میں اخلیش کی فری لیپ ٹاپ یوچنا کا خوب ماخول اڑا اور اب خود اسے لوگوں کی ضرورت بتا رہے ہیں کانگریس اپنا گھوشنا پتر پرثم چرنگ کے چناؤں کی سماپتی پر لے کر کے آئی ہے جب پرثم چرنگ کے چناؤں کی پرچار کی سماپتی ہونے جا رہی ہے اس کے ایک دن پہلے وہ اپنا گھوشنا پتر لے کر آئی ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ کانگریس کتنی سیریس ہے اس چناؤں کو لے کر کے کانگریس اتر پرنس میں اپنے استرکتو کی لائی لڑ رہی ہے اپنے استرکتو کے سنکٹ سے جوج رہی ہے فری والے ایجنڈے میں ہر دل لگا ہے بس کسی طرح سے ووٹ مل جائیں یہ آگے دیکھا جائے گا کہ مفت کے مال والی سکیم لاغو کیسے ہوگی فلحال تو ایک پارٹی کے منیفیسٹوں سے دوسری پارٹی کے منیفیسٹوں میں فری کی گھوشناوں کی بھرمار زیادہ ہونی چاہیے جین کو پانچ سال رام مندریات نہیں آتا ہے آج رام مندریات آ جاتا ہے آج یہ لب جہاد کی بات کرتے ہیں آج یہ ٹرپل تراغ کی بات کرتے ہیں نہ اس پر جنتہ میں بحث کرانی کی حیثیت ہے اور نہ ہی قانون لاکے لوگ سبا میں یہ پارٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہیں اس دیش میں جو دیش کو باتنا چاہتے ہیں اور دھرم جاتی لنگ میں بھیدباو کرتے ہیں تناب پھیلاتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف کا روائی ہونی چاہیے سماج وادی پارٹی ان کے ساتھ ہے اس کام میں یو پی کے چناؤں میں دھرمی کرن کی لاجنیتی حاوی رہتی ہے لگ بھگ ہر چناؤں میں مدہ گھوم پھر کر وحی آ جاتا ہے لیکن اب پارٹیوں کی پولیسی میں تھوڑا سا بدلاب ہوا ہے ہر مدے کے ساتھ وقاف کی بات بھی شامل ہونے لگی ہے اور اسے سادھنے کے لیے فری میں توفے دینے کا چلن ٹرینڈ میں ہے پھر اس کے لیے چاہے کرونوں کا خرچ ہو جائے اس کا حساب بعد میں کیا جائے گا پہلے تو مفت والے وعدے کر لیے جائیں جب سرکاریں یا پارٹیاں کام نہیں کر سکتے یا جنتہ کا ان پر بھروسہ نہیں ہوتا تو وہ جنتہ کو اپنی طرف اٹریٹ کرنے کے لیے اس طرح کے گفت دینے کی بات کرتی ہیں اور گفت وہ اپنے پیسے سے نہیں دیتی ہیں وہ اس دیش کے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے دیتی ہیں تو انفرچنٹلی یہ ایکانومی کے لیے بہت بڑا گھاتک سٹیپ ہے فری کے فنڈے کے ساتھ چناؤں میں زور آزمانے کا سلسلہ چل پڑا ہے کیجری وال سے موڈی تک سب مفت میں جنتہ کو کافی کچھ دینے کی بات کر رہے ہیں اس میں شامل ہیں اخلیش اور راہل بھی اب یہ جنتہ پر ہے وہ مفت کے وعدوں سے مو فیر لے یا پھر نیتا مفت کے وعدوں سے جنتہ کا من موہ لے جو سرکاریں پانچ سال تک مفت میں مٹی تک نہیں دیتی وہ چناؤ آتے ہی مفت میں مکان دینے لگتی ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ضرور دیکھئے جنتہ کی کمائی مفت میں لٹائی چناؤں میں مفت کی مہیمہ بتا رہے ہیں ہم راجنیت میں فری کا فارمولا کئی نتاؤں نے آجمایا لیکن جس کا رسے اسے تمیلناڈ میں آجمایا گیا ہے ویسا کہیں نہیں ہوا مفت کی مکسی سے لے کر مفت کا ٹی وی مفت کا لوکٹ مفت کا فون مفت کا ریڈیو جنالیتہ اور کرونا ندھی میں مفت کا مال بانٹنے کی باقاعدہ ہوڑ لگی رہتی تھی لیکن یہ ہوڑ جب چناؤ کی کامیابی میں بدلنے لگی تو سب اسے آجماع نے اتر گئے پنجاب اور یوپی اس مفت کی سیاست کا نیا سنسکرن ہے یوپی میں چناؤ ہے اس لئے ڈیتاؤں کی فری والی پولٹیکس خوابی ہے لیکن مفت کے ووڈ کے لئے نیتہ دوسرے راجوں میں بھی زور آزمائش کر چکے ہیں اور ایسے وعدوں سے جیت کا پرچم بھی لہرہ چکے ہیں جنالیتہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن جیت کے تصویریں بتاتی ہیں کہ کیسے انہوں نے تمیلناڈو کے سیاست میں ایک بڑا مقام حاصل کیا تھا جنالیتہ نے جیت کے لئے کئی فری چیزیں دینے کا وعدہ کیا تھا جسے نام ملا تھا امما برینڈ جس میں شامل تھا قرید دو کروڑ لوگوں کو فری چاور مفت پنکھے انڈکشن چولھے ساڑی لابٹاپ اور سائیکل لوگوں کو گائے بکری اور بھیڑ بھی فری میں بانٹنے کا وعدہ تھا امما کو اس فری پولٹیکس سے پرچند پوہمت ملا تھا ٹھیک کسی طرح کہ جیوال جب دوبارہ ستہ میں آئے تو بھی ان کا فری پانی اور سستی بجلی کا نارہ تھا اور انہوں نے دلی میں کمال کر دکھایا تھا اس کے علاوہ دو ہزار چار میں مفت بجلی کے وعدے سے وائی راج شکر ریڈی نے آندھ پردیش میں جیت حاصل کی دو ہزار چھے میں کروڑا ندھی نے مفت رنگین ٹی وی دینے کا وعدہ کر جیت حاصل کی دو ہزار پارہ میں آکھلیش نے فری لابٹاپ دینے کا وعدہ کر چناؤ جیتا دو ہزار چودہ میں کسان اور بنکروں کا کرز ماف کر چندر بابو نائیڈو آندھ پردیش کے سی ام بنے جیت کے لئے فری کا فارمولا کامیاب ہوا ہے تب ہزار پنجاب چناؤوں میں بھی آکالی سے لے کر عام آدمی پارٹی تک نے فری کے کئی وعدے کا ڈالے سوال یہ کہ کیا واقعی ان وعدوں کا لوگوں پر اثر ہوتا ہے ان کو آپ کچھ بھی دے سکنے کا جسے چاند دینے کا وعدہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے اور واسطوکتہ میں وہ پورا نہیں ہوتا یا نہ ہو سکے گا اگر آپ اسٹیٹ کی آئے کو دیکھیں اور ان پہ ہونے والے ویہ کو دیکھیں تو وہ پورا بھی نہیں کر سکتے لیکن اس کے بعد بھی وعدہ ہوتا ہے اب سب ہی پارٹیاں فری کا جال پھیک کر لوگوں کو بھزانے کی کوشش میں ہیں اب یہ جنتہ کو سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنا ووٹ مفت کا سمجھیں یا اس کی کیمت نیتاؤں سے پوری کی پوری وصول کریں امٹری رپورٹ نیوز نڈے پور جب اپنی سوچ پر اعتبار نہ ہو تو مفت کا پرچار کرنا ہی پڑتا ہے کنڈے کا دسکو